موسیقی اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان میں ابھی حالی میں ایک نیا نیٹورک جو پی آئی نیٹورک کے نام سے آیا ہے اسی طرح مزید اور بھی کرنسی آنے والی ہیں پاکستان میں تو ان سب کرنسیوں سے کیا دنیا کی کرنسی بدلنے جا رہی ہے کیا اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ کرنسی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے ان ساری چیزوں پر میں نے سوچا ایک پروگرام بناوں اور آپ کی خدمت میں رکھو تاکہ عام یوزر کو زیادہ سے زیادہ نالج بھیل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں یہ بات چیز چل رہی تھی اور اس وقت جو بینکنگ کی ایک بہت بڑی ڈاکومنٹری بھی آئی تھی بینکنگ آن کوئن کے نام سے اس پر ایک بڑی ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ آٹھ سنٹس جو پاکستان میں اسی روپے بنتے ہیں یا ساٹھ سے اسی روپے اس کا ملنے والا کوئن آج کی پچتر لاکھ روپے کا ملنے ہے بہت سے دوستوں نے اس پر بات چیز بھی کی کہ کیا بٹکوئن ہم نے خرید لی ہے کچھ لوگوں نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ بھی اس میں انویسٹ کریں ایک دو کوئن لے لیں پانچ کوئن لے لیں آج سے دس سال پہلے تک سے یہاں اسٹریلیا میں باتیں چلتی نہیں بہت سے میرے دوستوں نے بٹکوئن خریدے بھی ہیں کہ ان کی قیمت اس وقت بہت کم تھی تو اس وقت یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بٹکوئن خریدنے چاہیے یا نہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک عام صارف کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جب کوئی نئی کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے بیسیکلی یہ ہے کیا اس کو کوشش کروں گا آسان سے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ جو ڈیجیٹل فائلز ہوتی ہیں یا ڈیجیٹل موبائل اس کا مطلب کیا ہے کس طرح یہ کمپیوٹرائزڈ ہونے کے بعد یہ کس انداز میں پیمنٹ اور ریسیف کیسے ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس پر ایک تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں جس طرح آپ کی وٹس ایپ کی چیٹ انکرپٹڈ ہوتی ہے جسے کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا اس پہ اگر آپ دیکھیں آپ اپنے وٹس ایپ پہ لکھا ہوتا ہے اسی طرح اس کرنسی میں ڈیجیٹل فائلز کا استعمال کیا جاتا ہے پیسوں کے طور پر ڈیجیٹل مینز کمپیوٹر میں ہوتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یاد ہو اس سے بھی اگر آپ پہلے ماضی میں جائیں تو پہلے بارٹر سسٹم ایک ہوا کرتا تھا جب بنون انسانیت آپ کو پتہ ہے سیکھنا شروع ہو رہی اس میں لوگ ایک دوسرے سال لیندین کرتے تھے کچھ دو کچھ لوگ کی بنیاد پر لیکن اس وقت سب سے جو مشکل مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ایک بکری اور ایک بھیڑ کا اپس میں تبادلہ کریں تو ویلیو نہیں بنتی بکری اور بھیڑ کی تو اس لئے اس میں زمین آسمان کا فرطہ ہو وہ درمیانی جو ویلیو تھی وہ مشکل تھی کرنسی کا پھر وجود اسی وجہ سے آیا اب یہ بہت اہم ہے کہ اس کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے عام طور پر جو آپ کی کرنسی استعمال ہوتی ہے چاہے وہ روپے ہو ڈالرز ہو چاہے وہ ریال اور دینار ہو ان کے پیچھے بیک اپ میں مشاہ سونا رکھا جاتا ہے اسی لئے اور وہ سنٹرلائز ہوتی ہیں دنیا کے بڑے بینک سے جیسے اگر پاکستان میں دیکھ لیں تو جو بینکنگ آپریشنز ہیں وہ پھر سٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں دنیا میں ریزر بینک بڑا بینک تو اسی طرح کرتے کرتے ہیں ایک چینلز بنے ہوئے ہیں امریکہ میں اس طرح جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں ہر کنٹری ہر لوگ ادارے اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے ہیں یہ کنٹرول پہ ایک سنٹرلائزٹ آپریشن میں جاتا ہے لیکن اب چونکہ دنیا آپ کو بتا ہے ڈیجیٹالیزیشن کی طرف جا رہی ہے ہر چیز بدلتی جا رہی ہے سکس جی آ رہی ہے جس پر میں آپ کو مزید بات کروں گا اب اگلی ویڈیو میں اسی طرح کرنسی بھی ڈیجیٹل فائلز کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے اب جو نوٹ پیسے جو ہیں یہ ایک ڈیجیٹل فارم میں آ رہے ہیں اب مارکٹ میں جو کرپٹو کرنسیز ہیں اس وقت یہ بیسیکلی ڈی سنٹرلائز ہے اس پر کسی ایک شخص یا حکومت کا کنٹرول نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا اس میں سب سے جو امپورٹن بات ہے وہ یہی ہے اب دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ڈیجیٹل سائن ہے آپ ان کو ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے تھم ایکسپریشن ہے آپ کے آئی سائن ہے جیسے آپ کے پاس ورڈز ہیں مختلف طرح کے تو آپ اس کی مختلف آپشنز آپ کے پاس آتی ہیں اس میں اچھا کرپٹو کرنسی میں بھی بلکل اسی طرح آپ کے جو کرنسی کے نوٹس ہیں آپ اس کرنسی کو اپنے نوٹوں میں تو نہیں بدل سکتے لیکن ایک کرنسی سے دوسری کرنسی میں بہرحال بدل سکتے ہیں کرپٹو میں اور اس میں مختلف طرح کیا آپ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں آپ کچھ کرنسی جو ایسی ہیں کہ وہ اگر بدل کر آپ ڈالر یا پاؤنڈ یا وہ لینا چاہیں تو اس میں بھی کسی حد تک اب یہ آ چکا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر رسک بہت زیادہ انوالو ہے کیونکہ جہاں پر آپ کو پتا ہے بینکس انوالو ہو جائیں اور دوسری طرف سنٹرلائز آپریشن بینکس ہوں دوسری طرف نون سنٹرلائز تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ اس کو سمجھنے کا اور بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح موبائل بینکنگ کرتے ہیں آپ اپنے موبائل کا پاسورڈ ڈالتے ہیں وہ جو ہی آپ کا پاسورڈ آپ کے فون پر آتا ہے وہ نمبرز آتے ہیں آپ کی وہ انکوڈنگ آتی ہے اس نمبر کو اپنے موبائل اپنی سکرین میں ڈال کر اس میں انٹر ہو جائیں اس وقت تین طرح کی جو کرپٹو کرنسیز موجود ہیں جو کہ بڑی پاپولر ہیں جیسے ان میں بیٹ کوئن ہے اس کے بعد ایک ایتریم دوسری ہے اور پھر ریپل ہے اور لائٹ کوئنز ہے بیٹ کوئن کے بعد فردر بھی اس میں دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی اس میں مزید ہیں اچھا اس پر مین جو چیز ہے کہ کام جو کیسے کرتے ہیں اس کرنسی کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بیٹ کوئن بھیجتا ہے آپ کو مثلا میں کوئی آپ سے چریز پاکستان میں خرید دوں آپ کو اس کی پیمنٹ بیٹ کوئن میں کروں تو یہ جو ٹرانزیکشن ہوگی سب سے پہلے یہ ویریفائی ہوگی جا کے اس ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک بلوک چین جو ان کا ڈاٹا شیئر کرنے کے ایک سسٹم ہے وہاں پر اس کی ویریفکیشن ہوتی ہے اس کو وہاں پر اس کرنسی کو انکرپٹ کر کے جو مالک ہوتا ہے اصل اس کے پاس دوبارہ بھیج جاتا ہے وہ آگے سے اس کو ایک پرائیویٹ کی ایشو کرتا ہے وہ پرائیویٹ کی کا کوڈ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کوڈ کو کنورٹ کر کے بیٹ کوئن میں تبدیل ہو جائے اب بیسکلی ہوتا ہے یہ آپ کے بینک میں پیسے آ جاتے ہیں اور بالکل اسی انداز میں جس طرح آپ ایک نارمل بینکنگ کرتے ہیں یا اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آپ اگر فیس بک یا یوٹیوب یا ٹوٹر کے کسی ایک آن میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے اس ویریفکیشن کوڈز آتے ہیں وہ آپ اس کو ڈال کر مزید فردر چلتے ہیں اس سے بھی آگے آپ ایٹی ایم کے پاسورٹ تو ہر بندے کو پتا ہے آپ ایٹی ایم میں پاسورٹ ڈالتے ہیں وہاں پر پیسے رکھے جاتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فیزیکل پیسے آپ کو اپنے ہاتھ میں نظر نہیں آتے ہیں بینک میں آتے ہیں اب وہاں پر وہ ٹرانزیکشنز دیکھ سکتے ہیں کچھ اگر کوئنز آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید میں جا کے دکان پر جس طرح سکے خریدنا ہوں اس طرح سکے خرید سکتا ہوں یہ تھوڑا سو سے مختلف ہے اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جولائی دو ہزار دس میں اچھا اس کی ویلیو بڑی ایمپورٹنٹ ہے سب سے ایمپورٹنٹ دو ہزار دس میں یہ صرف آٹھ سینٹس کا تھا اسے میں نے شروع میں بتایا یا پاکستانی رپوں میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو تقریباً ستر پر چتر روپے کا مل جاتا تھا یا اسی روپے کا نہیں آج اس کی ویلیو جو ہے وہ ساٹھ ہزار اسٹریلین ڈالرز ہیں مثلاً اسٹریلیا کی میں کرنسی میں بات کروں لیکن اگر آپ اس کو پاکستانی رپوں میں دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ لیں کہ ساٹھ یا اکسٹھ ہزار ڈالر آپ کر لیں اکسٹھ ہزار ڈالر کو جو بھی ریٹ ہے اسے ملٹی پلائے کریں تو تقریباً پچیتر لاکھ روپے کا یہ ایک کوئن بن رہا ہے آج تو آپ دیکھیں دو ہزار دس میں جن لوگوں نے آٹھ سینٹ کے وہ اس طرح خریدے تھے آج ان کے پاس وہ ویلیو کیا ہوئی لیکن یہ برکل اسی طرح شیئر مارکٹ میں جسا آپ کے شیئر بھی اوپر نیچے جاتے ہیں وہ بڑی امپورٹن چیز آتی ہے اب ٹیسلا کے جو مالک ہیں انہوں نے ایک نئی گیم نکال دی انہوں نے اس کو بیٹ کوئن کی 1.5 بلین جو بیٹ کوئن انہیں خرید لی ہیں اب آپ پچھتر لاکھ دیکھ اس کو کر کے دیکھیں ضرب تقسیم تو آپ کو انتازہ ہوگا ڈیٹھ ارب ڈالر کیش انہوں نے جو اس کی رکھ کے اس کی ویلیو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیئے ایلان ماسک دنیا کے امیر ترین فیرست میں وہ بھی ان کو بھی نام آتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ وہ ہی ہیں جن کی ٹیسلا کی آپ کو پتا ہے الیکٹرک گاڑیاں جو دنیا میں آپ کو آنے والی آپ کو ہر گاڑی ہو سکتا ہے آپ الیکٹرک ہی نظر آئے کچھ عرصے بعد انہوں نے اس کوئن میں ایک بلائنڈ انویسمنٹ کیا اور اس سے اس کی مارکٹ میں تیس پرسنٹ اضافہ ہو گیا انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ اب آپ ٹیسلا کی جو گاڑیاں خریدنا چاہیں اس کے لئے آپ کرنسی بٹکوائن یوز کر سکتے ہیں اسی طرح کریڈٹ کارڈ کی جو بڑی کمپنی ہے ماسٹر کارڈ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب وہ کرپٹو کرنسی اس سال کے انڈ تک وہ ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے ماسٹر کارڈ کی آپ کو پتا ہے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تیرکہ میں انہوں نے بھی شروع کیا ہے کہ وہ بٹکوائن کو اپنے کسٹمرز کے ساتھ وہاں پر اس سال کے انڈ میں دوزار اکیس کے انڈ میں اسے اس طرح لانچ کریں گے کہ وہ ان کی کرنسی کو وہ اس میں آ جائے ان کے کسٹمرز کے پاس اچھا یہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے بھی بٹکوائن خریدنا چاہیے یا نہیں اب یہ بڑا ایپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بھیڑ چال میں لوگ رات و رات امیر بننا چاہتے ہیں اس میں لیکن آپ کو کچھ پہلو اس میں مد نظر رکھنے ہوگی سب سے پہلے تو یہ کہ جتنا اس کرنسی میں جتنا زیادہ رسک ہے اتنا ہی زیادہ پروفٹ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کرنسی پچھلے دنوں میں بری طرح گری بھی تھی پھر کچھ ممالک کی مختلف rules and regulations ہیں آپ لوگوں کے individual ہر انفرادی شخص کے اپنے اپنے حالات ہیں تو اس لیے یہ دیکھ کر کہ اس کی value جو تھی وہ 2010 میں 80 روپے تھی آج اس کی پچھتر لاکھ ہے تو میں خرید ہوں تو ہو سکتا ہے 2030 میں یہ پچاس کروڑ کا ہو کوئی پتہ نہیں ہو بھی اور کوئی پتہ نہیں crash بھی ہو یہ پہلے اس سے پہلے بہت دفعہ بیچ میں crash بھی ہوا ہے یاد رکھیے گا اسے آپ میرے خیال میں جو میں نے اس پر research کی اسے آپ safe investment نہیں کہہ سکتے ہیں بس دیکھیں آپ کے پاس اگر پیسے پڑھیں آپ کو زمین جائداد لے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کوائشتہ اس تا وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا آپ کے بعد ایمن آپ کی نسلوں کے پاس بھی وہ زمین جائداد جائے گی تو وہ اس کو بیچ کے کچھ دوسری زمین خرید سکتے ہیں لیکن اس میں نقصان کوئی نہیں ہے safe investment ہے لیکن یہ بالکل safe investment نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ آج اس کی rate میں value یہ ہے کل اس کی value کیا ہو جائے کل کوئی دنیا میں کوئی بڑا اس طرح کا کیونکہ centralized operation نہیں ہے backup پہ جس طرح سونا یا اس کے باقی currencyوں کی value کے مطابق رکھا جاتا ہے اس کی ابھی فیلحال اس طرح کی authentication دنیا میں بہت سے لوگوں میں نہیں ہے پھر currency چونکہ digitalization ہے چلے گی ضرور بہت آگے چلے گی بڑے بڑے investors اس میں شامل ہو رہے ہیں آپ کو پتہ سے لوگوں کو اعتماد مزید بڑے گا لوگ مزید خریدیں گے ظاہر اس کی value میں اور اضافہ بھی 30% اس کی value میں اضافہ ہوا 30% یہ بہت بڑی value ہے تو آپ یہ دیکھیں جس نے 5000 کا بھی اگر وہ bit coin خریدا تھا وہ آج تقریبا 60,000 ڈالر کا تو 55,000 ڈالر آپ کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ تو کہے گا خریدیں ہاں لیکن وہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں نقصان ہو رہا ہوگا وہ آپ کو شاید نہ بتائیں زندگی میں میرے خیال میں کوئی shortcut نہیں ہے یہ کوشش اور میند سے ہر چیز ہوتی ہے اگر ہم اس میں یہ سوچیں کہ ہم بھی پی جیسے پی آئی نیٹورک پاکستان میں بڑا چل رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں جس میں ہمارے پیسے نہیں لگ رہے ہیں ہم چونکہ موبائل ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بھی وہ پرانی بات ہے تو بہت سارے لوگ اس کو کہہ چکے ہیں کہ جب بھی آپ کسی product یا service اس کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے تو اس کا مطلب آپ خود وہ product بن رہے ہوتے ہیں آپ گھنٹوں کے حساب سے وہاں time لگا رہے ہیں وہ time ہی آپ کا پیسہ ہے اور یہی company آپ کو time چاہیے ہوتا ہے اس time اس کی value کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ bitcoin وغیرہ اس سے بھی زیادہ ہے اگر آپ اس کو بہترین انداز میں اپنے وقت کو استعمال کریں تو زندگی میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی رات و رات مالدار ہونے کا کوئی خاص ایسا فرمولا یہ short cut نہیں ہے اس کے لئے منت جو ہے وہ شرط ہے اور risk کی تلاش جو اللہ نے تو خیر سخاوت میں رکھی ہوئی ہے اب سخاوت میں آپ کو risk جو ہے وہ اللہ تعالی اس میں اضافہ کرتا ہے لیکن اس کا کوئی ایسا چھ فرمولا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں بہت سارے bitcoin خرید ہوں تو شاید میں امیر ہو جاؤں بہت زیادہ تو آخر میں یہی میں ہوں گا آپ اپنے اس disclaimer میرا یہی ہے کہ اس currency کو لینا یا نہ لینا یہ آپ کا ذاتی مشورہ ہے آپ کا ذاتی فیصلہ ہے باقی اپنے جو financial experts لوگ دوستوں سے مشورہ ضرور کریں میرے کہنے پر نہ اسے خریدیں اور میرے نہ کہنے پر سے نہ الٹا جو بھی آپ سمجھ گئے نہ اسے میرے کہنے پر خریدیں اور نہ میرے کہنے پر اسے مت خریدیں آپ اپنی مرضی کریں اور کوشش کریں کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس پر ایک دو چار اور چیزیں ہیں وہ ضرور تاؤنگور ایک 6G نیٹورک کی بڑی امپورنٹ سٹوری میں لپس آئیے اس پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ